بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ لوگ طلبہ کے اندر جو کالج اور یونیورسٹی کا طلبہ ہیں ان کے لئے بھی اور وہ لوگ جو گاؤں کے اندر رہتے ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کیا کرنا ہے کاروبار کس طرح کرنا ہے تو کام جو ہے یہ نہیں چل رہا اس کے لئے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور یہ کام بہت زیادہ چلنے والا ہے چونکہ میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو ان دونوں چیزوں کی سیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ منافع اور بہت زیادہ ان کا کام ماشاء اللہ روج پر ہے یعنی ان دو چیزوں کی سیل کرنا اب ان کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے اور ان دو چیزوں کی سیل جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان دنوں کے اندر خاص طور پر موسم سرما کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ گاؤں کے ساتھی ہے تو اس لئے آج کا جو بزنس ہے یہ گاؤں والوں کے لئے بھی ہے اور علماء اور طلباء کے لئے بھی ہے اور کالج اور یونیورسٹی کا جو طالبیلہ میں ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک اچھا بزنس ہے جو ہمارے چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلیے جناب آج کا کام جو ہے آج کا کیا کام ہے کیا چیزیں آپ نے کیا سیل کرنی ہے دو چیزیں ہیں نمبر ایک جو ہے آج کل شہد کا جو کاروبار آپ نے دیکھا ہوگا آن لین اور اس کے بعد آف لین یعنی کہ ان اپلیکیشنوں کے ذریعے فیس بک ویٹس اپ کے ذریعے آن لین بھی سیل کیا جاتا ہے اور اسی طرح جو شہد ہے یہ جناب اسی طرح دوسرا آف لین بھی سیل کیا جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بارہ سو یارہ سو بارہ سو تیرہ سو کے اندر آپ کو گاؤں سے مل جائے گا اور اچھا جو خالص شہد ہے یہ تقریباً اتنے میں آپ کو مل جائے گا اور آپ نے سیل کرنا ہے تقریباً آگے پندرہ سو ستانہ سو رفے کے اندر اس کا آگے جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے کافی سارے جو لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کافی سارے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اس سے ایک اچھا خاصہ پرافٹ کمارے ہیں اسے ایک اچھا خاصہ منافق مارے ہیں دوسری چیز کیا ہے وہ ہے خالص دیسی کی گاؤں کا دیسی کی جو بہت زیادہ ان دنوں کے اندر چلتا ہے شاید آپ نے کسے لینا ہے کیسے لینا ہے شاید جناب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاید جو ہے آپ نے زیادہ تر آپ کو جنمن جو ہے اس کی ایک علامت جو زیادہ تر ہم نے دیکھی ہے جو زیادہ تر پائی جاتی ہیں جس سے وہ آسانی آدمی پچان لیتا ہے کہ یہ شاید جو ہے یہ ایک نمبر ہے خالص شاید ہے اس کے اندر جو کہ دوسرا جو ہے ملاوٹ نہیں کی یہ اس طرح کا شاید ہے یعنی اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ سکرین کو پر آپ کو نظر آنا ہوگا کہ چھتے کے اندر یہ جس سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جس کے پاس یہ چیز ہو اس سے آپ اسی طرح نکلوا لیں اور نکلوا کے اس کے بعد آپ اپنے پاس رکھیں تو پھر آپ اس کو ایک اچھے کاسے انداز کے اندر سیل کر سکتے ہیں ایک اچھا کاسا جو ہے یہ سیل ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ کو گرنٹی ہوگی کہ یہ جو شاید ہے یہ خالص ہے اور یہ ایک نمبر ہے یعنی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے اور میں آپ کو دوسری بات آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آن لینڈ جب کاروبار اس کا کرنا ہے ان دونوں چیزوں کا دونوں ایٹموں کا تو آپ نے خالصتا ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ملاوٹ نہ ہو چیز جو ہو وہ ایک آلہ کوالٹی ہو یعنی جو جتنے آپ پیسے لے رہے ہیں ایک کلو ایک کیجی کے پیچھے ایک کلو کے پیچھے اگر آپ دو سو ڈائیس ہو یہ کام نہیں پرافٹ بہت زیادہ پرافٹ ہے اسی طرح آپ نے کرنا کہا کہ جناب چیز جو ہے وہ ایک نمبر دینی ہے ایک نمبر چیز جو ہے سیل کرنی ہے اس سے آپ کا کاروبار دن دونی راہ چھوگنی کی طرف جائے گا ترقی کی طرف جائے گا اور کاروبار انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر ہی بلندیوں تک پہنچ جائے گا اور آپ کا یہ کام اچھا چل جائے گا اور اگر آپ ملاوٹ کریں گے تو آپ سے امید ہے کہ ایک بار لوگ لیں گے اور اس کے بعد آپ سے لوگ اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہ شاید نہیں لیں گے بلکہ آپ سے جو بھی چیز آپ سیل کریں گے یہ نہیں یہ چیز ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اگر آپ سیل کرتے ہیں تو جناب اسی طرح ہے کہ اگر آپ آپ نے ملاوٹ والی چیز سیل کریں گے تو آپ سے اوام نہیں لیں گی بلکہ آپ سے اوام بائی کارڈ کر جائے گی آپ کا بزنس جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور نمبر دو کے جو ہے گاؤں کا دسگی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کا دسگی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ دو دیہ ذراعت ہوتے ہیں ان کے پاس ملائی وغیرہ ہوتے ہیں وہ تقریبا ملائی سے کیجی سے ایک کیجی نکلتا ہے اور دو کیجی جو ملائی بنتی ہے اس کے بعد جناب ایک ہی جی پکا کی نکلتا ہے جسے گاؤں کے اندر پکے الفاظ کے اندر کہا جاتا ہے جسے آپ جنمن سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اسے پکا کی کہا جاتا ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے آج کار تقریبا یہ بھی پندرہ سو بارہ سو پندرہ سو جو ہے اس کا بھی ریٹ چل رہا ہے گاؤں کے اندر یہ آج کار بھی تقریبا اکثر گاؤں کے اندر بارہ سو روپے کیجی تیرہ سو روپے کیجی آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے سیل کس طرح کرنا ہے جناب آن لین آپ نے سیل کرنا ہے اور اس کی آج کل آن لین بھی بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے بات وہی ہے کہ جتنا آپ کے پاس چیز خالص ہوگی اتنی آپ کی دکانداری اتنی آپ کی آن لین جو دکانداری ہے یہ زیادہ چلے گی آن لین جو دکانداری ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی ایسا پوتا ہے کہ لوگ لگا دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس سے پھن ملتا ہے اگر اس کے اندر آپ آن لین کے اندر آپ اگر اپنا جو مارجن زیادہ کریں گے یا ملاوٹ کریں گے بہت سارے لوگ کل یہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ کرنے کے اندر اگر آپ ملاوٹ کریں گے تو پھر آپ سے کوئی بھی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر آپ ملاوٹ نہیں کریں گے بلکل ملاوٹ سے صاف ہوگا تو پھر جو بھی ایک بار آپ سے لے گا وہ آپ سے بار بار گھی لے گا چونکہ اس کی مجبوری بن جائے گی لینے کے لیے آپ کے پاس ایک آلہ کوالٹی کا گھی ہوگا اور ایک آلہ کوالٹی کا شہد ہوگا اور ایک اپلیکیشن جو آپ تقریبا چوبیس گھنٹے کے اندر کم از کم میرا خیال ہے جو سٹوڈنٹ بھی ہیں جو دوسرے بھی ازرات ہیں تقریبا کم از کم دس سے بارہ گھنٹے اسے یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ سکرین کے اوپر دیکھے کہ آپ نے یہ آپ کے فیس بک کے اوپر جو پیج شو ہو رہا ہے یعنی کہ وہ اپلیکیشن کیا ہے فیس بک ہے اور فیس بک کے اوپر جو آپ کے سامنے یہ جو پیج شو ہو رہا ہے اس کے اوپر جا کر آپ نے اپنا ایک ٹیٹل دینا ہے کہ بھئی ہمارے پاس گی اور ہمارے پاس شاید دستیاب ہے اور اس کا ریٹ بھی آپ ساتھ بتا دیں یا ریٹ جو ہے کسٹمر کو آپ اپنے ویٹس اپ پہ نمبر پہ دے دیں یا آپ فکس پہ دے دیں لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک اور بھی ایک آج آپ کو میں ٹرک بتا دیتا ہوں کارو بار کرنے کا جو بہت سارے لوگ جو ہے پوچھتے بھی ہیں کہ کس طرح جب انسان جب آدمی شروع پہ آکے چیز کو سیل کرے تو کس طرح سیل کرے اور زیادہ سیل ہو جائے آپ کے جی کی مثال کے طور پر قیمت پندرہ سو رکھتے ہیں تو ٹو کے جی دو کیجی کی آپ قیمت جو ہے بجائے تیس سو کے انتیس سو رکھ دیں اسی طرح جب آپ تیس تین کیجی بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو سو رپیا اور لیس دے دیں یعنی اس سے آپ کا کاروبار جو ہے زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ چلے گا یہ ہے آج یعنی کہ گاؤں والوں کے پاس دو جو بزنس چلنے والے آن لین اس کے اوپر فیس بک کے اوپر جائے اور فیس بک کے اوپر جو یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جا کر آپ اپنا ٹیٹن دے دیں اور اس سے آپ ایک اچھا خاصا پرافٹ کما سکتے ہیں تو یہ ہے جناب آج کے دو جو کاروبار ہیں آپ آن لین زیادہ ہو بھی رہے ہیں اور کافی سارے علماء اور طلباء اسے کر بھی رہے ہیں تو آپ بھی اس کاروبار کو بہخوب کر سکتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو درکار زیادہ سے زیادہ جو انویسٹ منٹیں وہ دس ہزار ہیں یہ دس ہزار سے بھی انویسٹ دس ہزار کے انویسٹ کے اندر بھی یہ کام چلنے والے ہیں اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ تو آپ اس سے زیادہ بھی انویسٹ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور ایک اچھی خاصی پرافٹ کما سکتے ہیں تو امید ہے کہ جناب آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو کو لائک کریں اور شائر کریں ملتے ہیں نیکس نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ نی کے بعد السلام علیکم